ستھ میں، تم ستھ میں، ستھ میں وجہ دے دوستو ہمارا سمویدان ہر ناغرک کو نیائے، آزادی، برابری اور بھائیچارے کا وعدہ کرتا ہے اب میں آپ کو تین مہلاؤں کے کام کی ایسی کہانیاں دکھاؤں گا جنہوں نے ان آدرشوں کو پوری طرح سے جیا ہے مانف تذکری، دےہ ویاپار، جگ مگاتے شہروں کا تالہ سچ آج بھارت میں 20 لاکھ مہلائیں اور 10 لاکھ بچیاں اس امانوی اپرتھا کا شکار ہو چکی ہیں میں خود ایک گینگ ریپ وکٹم ہوں سولہ سار کی عمر میں آٹھ لوگوں نے میرا گینگ ریپ کیا تھا تو اندر ایک آگ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے لیے ہی کام کرنا ہے اور اس طرح سے پراجولا شروع ہوا ایک سمال براثر آج تک پراجولا نے دیش بھر میں پانچ ہزار مہلاؤں اور بچیوں کو دےہ ویاپار سے باہر نکالا ہے جو سب سے چھوٹے بچے ہیں جسے ہم باہر لیکن آئے ہیں وہ قریبا ساڑے تین سال کے بچے ہیں چھ سال سات سال کے بچے بھی ہیں بہت سارے تو قریبا سو سے زیادہ تو بچے ہی ہیں کام دلاتے بول کے چھوٹے چھوٹے جو کم عمر رہتی لڑکی ان کو لے جا کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور تین دن ان کو کھانا پانی کچھ نہیں دیتے جو ہمارے ساتھ ہوا ویسے ہی سارے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک کسٹمر بولتے ہیں اس کا پسند کا کرنا نئی کرنا بھی تو سگریٹ سے جلاتے اور بیر ورٹل اوپر ڈال لیتے دےہ ویاپار کے خلاف آواز اٹھانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے اکثر خونکار مافیا کا ہاتھ ہوتا ہے ایک دن ایسا آیا جہاں پر ایک میرے سٹاف کو میرے سامنے مردر کر دیا گیا اس کی ہتھیا کر دی گئی ایک ریسکیو میشن میں پیشالہوں سے مہلاؤں کو نکالنے کے بعد پرجولہ کی اگلی چنوٹی ہوتی ہے ان کے گہرے خواہوں کو بھرنے کی ریہابیٹیشن کا مطلب کہ ایک مانسک روپ سے دوسرا آرثک روپ سے تیار ہونا ہے اور تیسرا ساماجک روپ سے تیار ہونا ہے عورتوں کو یہاں پر ملتی ہے ایسی کشمتہ جس سے وہ اپنے آتما سممان سمیت اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی ایک موڈل بزنس یونٹ کہ یہ لڑکیاں چلا سکتے ہیں خود اپنا بزنس اور اس طرح سے ہم نے اپنا ایک پرنٹنگ پریس شروع کیا اور ایک فرنیشو یونٹ چرا کے شروع کیا جہاں پہ لڑکیاں خود اپنا یہ کرتے ہیں ایک نورمل بزنس کے سمال سکیل انڈسٹری جیسا وہ چلتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کے بچوں کے بھوشش پر خاص دھیان دیا جاتا ہے اورتوں نے ایک سیدھا ساتھا اعلان کر دیا کہ میڈم آپ ہماری چنتہ چھوڑو آپ ہمارے لئے کچھ بھی مت کرو آپ ہمارے بچوں کے لئے کچھ کرو ایک ویشیال ہے تو ہم لوگ ان سے بات کریں گے اس کو خالی کرائیں گے آپ وہاں پہ ہمارے بچوں کے لئے سکول شروع کرو اور میرے آنکھوں کے سامنے جو میں نے دیکھا وہ میرے لئے ایک مرکل ہے کیونکہ کسی عورت نے اپنا پاجیب نکال لیا کسی نے اپنے ہاتھ کی اموٹی نکھا لی کسی نے سب لگا لیا جلدی 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 اور بولے کہ بھئی ہم اس کو بیچیں گے رینٹ کا پیسہ پیسہ جگاڑ کریں گے ہم شروع کریں گے اس انیائے کے اندھکار سے بھری دنیا میں سنیتا اور ان کے ساتھی اپنی کوششوں سے سمویدھان میں لکھے گئے ساماجک نیائے کے دیپک کو پرجولت رکھ رہے ہیں آج سستہ بہت بڑی ہے تین شلٹرز ہیں all together سترہ سکول ہیں یہ بچے ہمارے لیے ایک دیوک experience ہے کیونکہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر وہ سمائل کر پاتے ہیں یا ان کے چہرے پر مسکان آتی ہے تو میں حسوس تے ہوں ہر انسان کو ان بچوں سے سیکھنا چاہیے سنیتا جی اب بہت ہی مشکل کام کرتی ہیں اس میں سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے آمیر ہم لوگ کی سب سے بڑی سنگھرش ہے اور چیلنج ہے سماج سماج کا سوچ سماج کا نظریہ سماج کا روئیہ ان بچوں کے بارے میں ان لڑکیوں کے بارے میں یا ان عورتوں کے بارے میں کہانیاں لکھ سکتے ہیں اپنیاس لکھ سکتے ہیں پچھرے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ان بچوں کو ان لڑکیوں کو اپنانے کے لئے کوئی نہیں ہے یہ آپ کے بہن نہیں بن سکتی آپ کی بہو نہیں بن سکتی آپ کی بیوی نہیں بن سکتی یہاں تک کہ آپ اپنے آفیس میں اس کو کام تک نہیں دے سکتے ایک مہینے پہلے ہم لوگ کے پر بہت بڑا وار ہوا ہزاروں کی تعداد کے لوگوں نے پبلک میں ہم کو اٹیک کیا یہ کہہ کہ ان لوگوں کو ایسی ترکی لڑکیوں کو یہاں نہیں رکھنا تو کہاں لے کے جائے ہم لوگ کوئی اور گرہ جائیں کوئی مارس یا وینس یا جوپیٹر کہیں اور جائیں پر دوسری طرف جس حوص کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ بچیاں بکتی ہیں چار سال کی بچی بکتی ہے دس سال کی بچی بکتی ہے پندرہ سال کی لڑکیاں بکتی ہیں وہ خریدار وہ بڑے شان سے جی رہا ہے اس کو کوئی دور نہیں کرتا ہے یہ جو روئیہ ہے یہ جو دوگھلاپند ہپاکرسی سماج کا ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑا کٹھین ہے ہم لوگ مافیا سے ڈیل کرنے مار کھا لے پر اس سماج کے روئیے سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ کتنی آشا سے بچوں کو باہر لاتے ہیں ریسکیو کر کے لاتے ہیں یہ کہہ کہ آپ کو سماج اپنائے کا اور سماج جب آپ کو ایسے دھکیل کے باہر کرتا ہے تو بہت اٹھکتی ہے بہت بہت ہی کمال کا کام کر رہی ہیں آپ سنیتا جی بھارتی سمویدھان نے ہر ہندوستانی کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے سمان افسر کا حق دیا ہے لیکن ہمارے ہی سماج کا ایک حصہ اس سمانتا کے ادھکار سے ونچت رہ گیا ہے پر پچھلے پیتالیس ورشوں سے ایک خوددار مہیلہ سماج میں وکلانگوں کو سمان افسر دلانے کے لیے سنگھرش کر رہی ہے نسیمہ حرزو سماج کے ہر سطر پر وکلانگوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو نسیمہ جی نے محسوس کیا اور اس اسمانتا کو مٹانے کی کوشش سے جنم ہوا ہلپرز آف در ہینڈی کیپ سنس تھا کا ہمارے ادھر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم ان کو خود کے بلبوتے پر روز کے کام کیسے کیے جائیں یہ سکھاتے ہیں اور وہ سکھنے سے ان کا فیس پر جو مایوس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور بس خوشی سے کام میں جھوٹ جاتے ہیں سماج بھلے ہی وکلانگ بچوں کے لیے سپیشل سکول کی حمایت کرے نسیمہ جی کے لیے سکول نہیں بچے سپیشل ہیں اور اس لیے بینا کسی بھید بھاؤ کے نسیمہ جی کے اس انوکھے سکول میں وکلانگ اور سامانی بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں 18,000 وکلانگوں کی زندگی کو روشن کر نسیمہ جی نے اپنی وکلانگتا کو مانو بردان میں بدل دیا ہے دوستو ہمارے ساتھ ہیں نسیمہ جی نسیمہ جی مجھے بتائیے کہ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں پھر بھی ہم بڑے سپنے دیکھنے سے ڈرتے ہیں آپ نے یہ ہمت کہاں سے آئی کہ آپ نے اتنا بڑا سپنا دیکھا اور اسے پورا بھی کیا کہے جب سولہ سال کی عمر میں میں پیراپلیجک بنی اس وقت تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ مرنے کا رائٹ چاہیے خیال آتا تھا لیکن ایسے میں مجھے ایسے ایک شخص ملے بابو کا دیوان جو خود پیراپلیجک تھے اور چار سو وکلانگ ان کے فیکٹری میں کام کرتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا کہ اپنے لیے جینے کی جب امید نہیں ہوتی ہے مرنا چاہتے ہیں تو اب اپنے سے بھی بتر حالت میں جو جیتے ہیں ان کے لیے جینہ سیکھ جاؤ یہ بہت بھی کمال کا کام کر رہی ہے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں پہلی نظر میں یہ اسپطال کسی بھی عام اسپطال کی طرح دکھتا ہے لیکن اس اسپطال کے پیچھے ہمدردی کی ایک نایاب داستہ چھپی ہے بات انیس سو اکھتر کی ہے سبحاشنی وستری کے مزدور پتی بیمار پڑ گئے ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے ان کا ندھن ہو گیا کیا ایک گریب انسان کو علاج کرانے کا حق بھی نہیں ہے اس سوال سے چوچتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا سنکلپ کیا جو آسمان سے ستارے توڑ لانے جتنا کٹھن تھا میرے ساتھ جو ہونا تھا ہوا پر اور ماں بہنوں کو ایسی تکلیف کبھی نہ ہونے پائے تب ہی میں نے من ہی من نشے کیا کہ میں ایک اسپطال بناوں گا سبحاشنی جی سڑکوں پہ سبزیاں بیچنے والی ایک انپڑ محلہ تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اسپطال بنایں گی جہاں پر ضرورت مند گریبوں کا مفت میں علاج کیا جائے گا لیکن پریستیتی بہت کٹھن تھی سبحاشنی مستری نے دہاڑی مزدوری کی کودے کے ڈھیروں میں سے پرانے جوتے چپل بین کر بیچے پھر بھی پریوار کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا تھا آخرکار انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو اناتھ آشرم بھیجنا پڑا پر ان کے من کے ایک کونے میں اسپطال کھولنے کا سپنا زندہ رہا اناتھ آشرم میں بلے بڑے اجوی نے اپنی ماں سے پریڑنا پا کر ڈاکٹری کی پڑھائی پوری کی اور جب اجوی ڈاکٹر بن کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی ماں کا سپنا پورا کیا ماں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر ایسا اسپطال بنانا ہے جہاں پیسے کی کمی کی وجہ سے کسی کو اپنی جان نہ گوانی پڑے ایک جھوپڑی میں بڑے نشچائی کی ایک چھوٹی شروعات ہوئی یہ اسپطال کیسے بنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ نہیں تھا ہمارے پاس آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کوئی پروپٹی نہیں پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں تھا ایسے آحلاتوں سے ہم نے لڑائی کی ہے اور آج ہمینٹی ہسپٹل سبزی بیچنے والی ایک گریب مہلا کی تپسیا اور درد نشچائی کی طاقت بیان کرتا کھڑا ہے ہاشپکر اور اس کے آس پاس کے ہزاروں ضرورتمن مریضوں کا محفت علاج کرتا ہے ہمینٹی ہسپٹل جب ایک مریض ٹھیک ہو کر گھر واپس جاتا ہے وہ جو خوشی ہوتی ہے اس کے پورے پریوار کو جو خوشی ہوتی ہے یہ دیکھنے کی سنتوشتی اب کروڑوں روپے دیکھ کر بھی خرید نہیں سکتے اور اس راہ پر چلنے کی پریڑنا مجھے اپنی ماں سے ملی ہے بہت ناز ہے مجھے اپنی ماں پر دوسروں کے دخ کو اپنا درد سمجھنے کی شمتہ سبحاشنی مستری کے سپنے کی نیو ہے سمویدھان میں کہی گئی بھائیچارے کی بھاونہ کی ایک بہترین مثال دوستو ہمارے ساتھ عجی جی اور ماشی ماں جی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کا پریوار بھی ہے اور ان کی پتنی موشمی جی جو ہیں ان کا ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتی ہیں عجی جی کا ساتھ دیتی ہیں ماشی ماں مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اتنا مشکل سپنا دیکھا آپ کو کبھی لگتا نہیں تھا کہ یہ سپنا شاید کبھی پورا نہ ہو اور ایک دکھو کری جی پھر بچے بڑے ہوئے جب میں نے یہ راہ چونی ہے تو میرے بیٹے کو تو اسی راہ پر چلنا تھا میں نے کبھی کسی کو اپنے من کی بات نہیں بتائی نہ کبھی کسی اور کی بات اوپر دھیان دیا اپنے من کے وشواس اور اشور کی کرپاس سے میں یہ کر پائی مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے جب نیت نیک ہوتی ہے اور ارادہ اٹل ہوتا ہے تو منزل چاہے کتنی بھی ناممکن ہو پوری کائنات گھوم جاتی ہے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے واہ کیا بات ہے ماشی بہت کچھ